ہاں پیز آقل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا ظلہ سنبھل لگتا ہے چلو جو بھی ہو تو ہماری اور آپ کی پہلی ملک آتے ہیں تو آئیے حضرت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ ان کے لوگ کتنے اچھے طریقے سے علماء اکرام کا بیان اور ناتے پاک سنتے ہیں حضرت تو آپ کی بہت تعلیم کر رہے تھے کیا چلو میں دیکھتا ہوں آپ تعریف لائک ہوئی ہے یا نہیں تو آئیے میں اپنی تقریف سے پہلے آپ کے سامنے دو یا چار اشعار حضور تاج و شریعہ کے لکھے ہوئے پڑھنا چاہتا ہوں مچل کے سبھی عزرات دونوں ہاتھوں کو حامل ہے تمہیں بولیں یا رسول اللہ سبھی حضور تاج و شریعہ کے دیوانے ہیں تو ایک بار حضور تاج و شریعہ کا نار لگا لیا جائے تو سارے حضورات مچل کے بولیں میرے ساتھ پتی پتی کریا کریا علم کا دریہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج و شریعہ کون بنا مہمان دولہ تاج و شریعہ کون بنا مہمان دولہ تاج و شریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ تیبا قلب مجمہ حل جاتا رتاک فرقت تیبا قلب مجمہ حل جاتا کاش کم سادے خسرا ہر دیکھنے کو ملنے جاتا اور یہ بھی شیر کیا خوب لکھا ہے کل حیزہ فرمائیں کہ میرا دم لکل جاتا ان کے آستانے پر میرا دم لکل جاتا ان کے آستانے پر مرے دم لکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا نعرِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت کلامِ حضور تاج و شریعہ نعرِ تقبیر ان کے آستانے کی خاک میں میں ملے جاتا کاشکمبہ دے خزرار دیکھنے کو ملے جاتا اور دل پہ جب جب کرن پڑتی اور دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گم بات کی دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گم بات کی دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گم بات کی ان کے سبز گم بات کی اس کی سبز رنگت سے ارے اس کی سبز رنگت سے باغل بن کر کھلے جاتا اس کی سبز رنگت سے باغل بن کر کھلے جاتا ابھی میرے ساتھ پڑے کاشکمبہ دے خزرار دیکھنے کو ملے جاتا مزارہ ہے نہیں تو بچلے کہیں گے سلدہ رکاشکمبہ دے خزرار دیکھنے کو ملے جاتا باغل بن کر کھلے جاتا ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ کریمہ پڑھنے کے بعد جس آیت کریمہ پڑھنے کا سبز حاصل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نے ساتھ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کہیں سبحان اللہ کیا بنا کر بھیجا رحمت بنا کر بھیجا تو حضرات آئیے اس کے تعلق سے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ رحمت بنا کر بھیجا تجرد 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 آئیے 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 سب سے پہلے میں آپ کو کہ ہمارے آقا اور ان کے صحابہ اکرام ان کے غلام آپ کے غلام آپ کے صحابہ اکرام اور نبی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ پاک آپ سے کتنی محبت کرتا ہے تو حضرات گرامی اللہ پاک نے ہمیں یہ دو ہاتھ دیئے کبھی آپ نے اس چیز پر کبھی غور فکر کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں دو ہاتھ دیئے دن سے ہم کھاتے بھی ہیں دن سے ہم پیتے بھی ہیں اور دن سے ہم کام کاز بھی کرتے ہیں لیکن اللہ پاک نے کبھی احسان نہیں جتایا تو حضرات پاک غور فکر کرو اللہ پاک نے ہمیں دو آنکھیں دیئے دن سے ہم دیکھتے بھی ہیں دن سے ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں لیکن اللہ پاک نے کبھی احسان نہیں جاتایا اللہ پاک نے ہمیں تو کان دیئے دن سے ہم سنتے بھی ہیں لیکن اللہ پاک نے کبھی احسان نہیں جاتایا ارے اللہ پاک کی ذات پر قربان جاؤ اللہ پاک نے ہمیں چلنے کے لئے تو ٹانگیں دیں لیکن کبھی احسان نہیں جاتایا ارے زمین کو ہمارے لئے بچھونا بنایا لیکن کبھی احسان نہیں جاتایا ارے آسمان کو بنایا لیکن احسان نہیں جاتایا ارے اربان جاؤ اللہ پاک نے ذات پر اربان جاؤ ارے میرے اسلامی بھائیو ارے میرے صحباز پر کا زندہ دیر لوگو گوھر و فکر سے سنو اللہ پاک نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتایا حضرت نوح کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتایا حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتایا حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتا ہے حضرت دعوت کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتا ہے حضرت عبراہیم کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتا ہے حضرت اسماعیل کو دنیا میں بھیجا لیکن احسان نہیں جاتا ہے مر اربان جاؤ عبداللہ کے دولارے پر عام نبی کے پیارے پر بائی حلیبہ کے گوت کے پالے پر اربان جاؤ عبد المطلب کے پوتے پر جو اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے آعاں کو دنیا میں بھیجا تو اس کا احسان بھی جاتایا احسان کیا سواغ احسان کیوں کیا آئیے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے پیارے بھی ہیں اللہ پاک نے ساتھ فرمایا اے محبوب تمہارا دیکھنا میرا دیکھنا ہے اے محبوب تمہارے اطاعت میری اطاعت ہے اے محبوب تمہاری فرما برداری ہے اے محبوب تمہاری رسامندی میری رسامندی ہے اے محبوب تمہاری فرما برطاری میری فرما برطاری ہے حضرت اگرانے حضرت آدم کو دنیا حضرت آدم اللہ کے پیارے ہیں حضرت نوح اللہ کے پیارے ہیں حضرت ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں حضرت موسیٰ اللہ کے پیارے ہیں حضرت اسماعیل اللہ کے پیارے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے پیارے بھی ہیں اللہ کے دلارے بھی ہیں اللہ کے حبیب بھی ہیں اللہ کے سب سے زیادہ عریب بھی ہے حضرات اکرانے آرے تکبیر آرے رسالت آرے رسالت آرے تکبیر آرے تکبیر آرے تکبیر آرے تکبیر زندہ بات آرے تکبیر اللہ اللہ حضرات حضرات آپ چورا چملے کو اپنے ذریبت ٹچ کیجئے اللہ پاک پاک اکنے سارے نبیوں کو تمیان میں بیجا جاتے آدم آدم اپنے دل میں سوچ رہے ہیں دعا کرے اے مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت نوح اے مولا دعا کر رہے ہیں مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا تم اس سے راضی ہو جا اے میرے مولا حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا تم اس سے راضی ہو جا مر اربان جاؤ عبداللہ کے دولارے پر عامرہ بیبی کے پیارے پر عبدالمطلب کے پوتے پر سارے نبی چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے لیکن خدا چاہ رہا ہے خدا چاہ رہا ہے کہ میرا پیاراں اس سے راضی ہو جائے میرا حبیب اس سے راضی ہو جائے سارے نبی چاہ رہے ہیں اللہ پاک کی رضا لیکن اللہ پاک چاہ رہا ہے رضا ہے مصطفیٰ اللہ پاک چاہ رہے رسائی مصطفیٰ اللہ پاک چاہ رہے رسائی مصطفیٰ اللہ رسائلت مسلحی علیہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ معاشا